الرحیم یا من ذکره شرف لزاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمه مقدس معتر مقدم نور الہدام اسبعه ظلم شفیو الامم صاحب الجود والكرم مولانا عبدالقاسم محمد امید علیه الکیدبین طاہرین المعصومین المظلومین والشفیع المزنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدر للمتقین سلوات پر محمد و عالم اومد میرے سامنے جانا پہچانا چہرہ جانے پہچانے لوگ اپنے لوگ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ ہی اس مقام پہ جب بھی پروگرام ہوتا ہے تو دو دراز سے چاہے وہ کولینار ہو اونا ہو موہ ہو تلاجہ ہو راجولہ ہو بھاو نگر برد نگر ورطیش ترابج ان سارے مقامات سے مومنی ناظر ہوتے ہیں وہ میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں تانہ سے خاص طور سے کافی چہرہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں بلکہ کچھ بچے ایسے بھی دکھائی دے رہے ہیں جو میری گوئر میں کھیلیں ماشاءاللہ سے جوان ہے اللہ ان سب کو بہاہیات رکھے بہاہیات رکھے جو لوگ بھی اس امام بارگاہ میں اس جگہ پر دامے درمے سخنے خدمے زہرہ اور زہرہ کے لال کی خدمت کرتے ہیں مولاہ انہیں آفات عرضی اور بلائیات سماویس سے اپنے خار سمان میں رکھے دیکھئے میں آپ کو ایک بار اٹھا ہوں میں پچھلے دس سال سے سیاست میں ہوں کسی بھی نیتا کو بہت پیسہ لگانا پڑتا ہے مجمع بلانے کے لئے پنچائد کے پرمک کو پارشت کو ایمیلے کو ایم پی کو مونیسپل کورپوریٹرز کے ادھیکاریوں کو پیسے دیے جاتے ہیں گاڑیوں کے وہ سو دو سو گاڑی کا پیسہ لیتا ہے سو گاڑی کا کھا جاتا ہے سو گاڑی میں بھر کے لاتا ہے سو گاڑی میں پچیس کھالی ہوتی ہے پیتالیس سیٹ کی گاڑی ہوتی ہے کلیم کرتا ہے ساٹھ سیٹ بیس سیٹ کی چھوٹی گاڑی ہوتی ہے بڑی سیٹ کا نمبر دیتا ہے بات سمجھ رہے ہیں اور اس کے بات دھوپ میں کچھ لوگ گاچ کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ نیتا کے سامنے کچھ لوگ نیتا کے سامنے کچھ لوگ گاڑی میں ہی بیٹھے لیتے ہیں کچھ لوگ پروگرام کے پہلے نیتا کے پاس پہنچ کے بولتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں لیکن وہ پروگرام میں نہیں ہوتے ہیں یہ میں پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں جو پولیٹکس میں ہوتا ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیش ان کے پیشے ہیں وہ دیش کے نیتا ہیں وہ بیر نہیں بلا پاتے وہ ایجنٹوں کو لگاتے ہیں بیر بلانے کے لیے اور ایجنٹ ایسے بیر نہیں لاتے وہ پیسہ لیتے ہیں اور پیسے کے ساتھ ساتھ وسیلہ لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ رضا بھائی اس کے بعد بھی وہ کنفرمیشن نہیں ہو پاتی دلی میں کہا جاتا ہے کہ پانسو کے بیر مانگانا بہت بڑی بات ہے دنیا کی جتنے ارگنیزیشن ہیں میرے بھائی میں کچھ خسمت یہ ترخیق صاحبیاں ملدے دنیا کی جتنے ارگنیزیشن ہیں ان ارگنیزیشن کو بہت پیسہ کچھ کرنا پڑتا ہے مجمع بلانے کے ہی ہے لیکن ایک ارگنیزیشن ہے حسینی ارگنیزیشن آئے 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 کچھوئی آپ کی اجازت سے یہی سے شروع ہوگی یہ ایک ارگنیزیشن ہے حسینی ارگنیزیشن کہ جہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون بلا رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون پڑھ رہا ہے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے کون تبرک کا انتظام کرے گا فرش اعظہ بشانہ تمہارا کام ہے تمہاری آپ لوگ کو سمالنا ان کا کام ہے یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے ایک آدمی کو بلایا تو دس چلا آیا آپ نے ایک پلیٹ میں ایک کو بھی ہم نہیں کھلا پاتے اپنے گھر میں ہم ایک پلیٹ میں ایک کو نہیں کھلا پاتے اور جب نیاز کا سفرہ بچتا ہے تو ایک پلیٹ میں کتنے کھا لیتے ہیں سلامات پڑھیں محمد وہاں آج ہے محمد تو یہ صاحب جو حسینی مجمع میرے سامنے ہے اس مجمع کو پیسے سے نہیں بلائی جاتا اور یہ مجمع پیسے سے نہیں آتا یہ مجمع بلانے والے کی وجہ سے نہیں آتا یہ مجمع خود کی وجہ سے نہیں آتا میں بہار پرگرامات کے سامنے مجلس میں مجمع کیسے آتا ہے مجلس میں مجمع کس طرح آتا ہے اور کون سا مجمع آتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تھوڑی اس پر بحث کر کے تھوڑی اپنے زمانوں کو معلومات دیکھیں کیونکہ شیعہ قوم کی ایک پرابلم چل رہی ہے آج کر اور وہ پرابلم وکل صاحب یہ ہے کہ شیعہ قوم پہ اعتراض ہوتا ہے ایک لاکھ کے مجمع میں استماع میں آپ کے قوم پہ اعتراض ہوتا ہے استماع میں ایک لاکھ مسلمان جمع ہے اور وہاں آپ پہ اعتراض ہوتا ہے اسے اعتراض کا جواب آپ دیتے ہیں کہ کہاں مجلس میں مجلس میں اعتراض کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں تھی جو شیعہ ہو شیعہ جائے گا بل سمجھ رہے ہیں آپ بھئی تو ایسا پولیٹیکل سمجھ رہے ہیں آپ تو بزنس والے گھنجے والے لوگ ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا جس مال کو خریدنے میں آپ کو سستہ مل رہا ہو لیکن بیچنے میں فائدہ نہیں ہو تو وہ سستہ ہی سا ہی آپ لیں گے نہیں اسے لیکن جس مال کو خریدنے میں پیسہ زیادہ لگ رہا ہو لیکن پیسہ زیادہ لگنے کے باوجود اس سے زیادہ کمائی کی امید ہو تو آپ کو بڑی پونجی بھی لگاتے ہیں ہمارے یہاں اسٹیجی گلتی کیا ہو رہی ہے کہ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے لاکھ کے مجلے میں ہم جواب دیتے ہیں مجلس میں یہاں کو ہمارا ہی مجمح لayed stata اور تو کوئی مجموع ہوتا نہیں ہے میری بواہ سمجھ رہے ہیں یہاں چودہ بارہ اور بہتر کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں سے کوئی اُدھر جانے والا نہیں ہے وہاں سے کوئی اگر ادھر آنے والا نہیں ہے تو یہاں سے وہاں بھی جانے والا نہیں ہے آپ کو آئے معتدر جانے نہیں دے گی انہیں آئے اتحارت آنے نہیں دے گی باہ سمجھ دے گا تو ابھی 20 کی ایک جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں جھوڑنی ہوگی اور وہ کیا ہے کہ میری عقل یہ مانتی ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ مجلسوں کو باہر لاؤ مجمع کو باہر لاؤ حسینیوں کو باہر لاؤ عباس کی چاہنے والوں کو باہر لاؤ علم کو باہر لاؤ تازیہ کو باہر لاؤ بھیر کو باہر لاؤ لوگوں کو باہر لاؤ خون کی زنجیر کی آپ زنی کے یہ سارے پروگرام باہر لاؤ روڑ پہ لاؤ لوگوں کی کھڑیاں کھل جانی چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے یہ کون سے لوگ آ گئے ہیں اپنے خطیبوں کو کہو کہ اپنے عقائد کو بیچ راستے پر چوراہے کو بند کر کے کمیشنر سے اجازت لے کے بیان کرے جیسے اندوستان نے بسنے والا ہر مذہب کا ہر آدمی بہت سے کلر انداز سے اپنے دھن کی باتیں راستے پر کرتا ہے تم بھی اپنے دھن کی باتیں اپنے عقیدے کے بعد راستے پر کرو تاکہ کوئی پوچھے تو سہی کہ یزید کون تھا حسین کو ہوتا سلام پہلے محمد و آل محمد آپ کے ہاں شیعہ اس ناشرے میں کوئی چیز اللوجیکل نہیں ہے جو بھی ہے وہ اللوجیکل ہے آپ کے ہاں گھسپیٹ نہیں ہے میری بات سمجھ رہا آپ کے ہاں گھسپیٹ نہیں ہے مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں لیکن اگر آپ ایک سٹیج پہ جائیے مسلمانوں کے اور وہاں دس مولویوں تقریب بھائی تو ہوتا ہی ہے میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہوتا ہی ہے کہ دس ہو دس کو امام کے ہی نام سے بلائے جائے گا کسی کو امام الشریعہ کہا جائے گا کسی کو امام الحند کہا جائے گا کسی کو امام الجمعہ کہا جائے گا کسی کو امام الجماعت کہا جائے گا ہم الفاظ بھی ادھر کا ادھر نہیں کرتے تو ذات ادھر کی ادھر کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنے مذہب کو سمجھیں آپ اپنے مذہب کو سمجھیں کہ کتنا پیور ہے آپ کا جو طبقہ ہے یہ شیعہ اس نامشری جو ہے آپ کو یہ فقن سے پیش کر سکتے کوئی چیز نہیں لوجیکل نہیں ہے جتنی چیز ہے آپ کیا وہ پیور لوجیکل ہے اس کے ایک بیس ہے اب یہ اگر آپ کو عالم نے نہیں بتایا ہے یا آپ نے عالم سے نہیں ٹوچائے تو یہ آپ کی کمیونکیشن کی پرابلم ہے دلی میں مولی آرٹ ریبی لیول میں مائک کھا جیئے کہ مانا آپ کو تقریل کرنا ہے اب وہاں برادران رسولت کا ہزاروں کماندن میں خراب ایک جملہ میں نوا کہا جو میں آپ کو یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے یہاں جو اعتراض ہو رہا ہے اعتراض کہاں پہ ہو رہا ہے باہر ہو رہا ہے تو جواب ہمیں کہاں دینا چاہیے باہر دینا چاہیے اندر کا جواب نہیں چلے گا اور اصل میں تبلیغ شیعت ہی یہ ہے کہ آپ باہر ماتم کریں آپ باہر جروس نکالیں آپ باہر پروگرام کریں تاکہ آپ لوگوں کو کھیچ سکیں جو آپ کا روہ مٹیریل ہے جو آپ کا روہ مٹیریل ہے جس کو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کون ہے جہاں تک ابھی اعتر کی دبی میں اندر اگر بوتل کے اعتر بند ہے تو کس کو پتا چلے گا کہ جنت الفردوس ہے یا کوئی لوکل اعتر ہے کسی شریف شہر کا ہے یا اشرف شہر کا ہے کسی عام شہر کا ہے یا خاص مدینہ کا کہاں کا ہے کیسے پتا چلے گا بوتل تو کھلنی چاہیے نا بوتل کھلنا کافی ہے آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوا خود اپنا کام کر دے گی کہ تو تو رابی ہے اور یا کو تو رابی ہے سنوان کو اے محمد و آجی محمد اور یہ نالا بھی جب لگایا تھا بہت ایسے مت لگایا تھا جیسے کسی مردے کو تم نے کہا کہ کوئی پرسا پیش گیا رہا ہے مولا سلامت رکھ اب پارلے مہین پہ بھی یہ نعرہ گول رہا ہے میں نے دیکھا عمر سنگھ کو رلہ بھائی آپ کے ذہن میں ہوگا میں تطریروں میں یہ کہا کرتا ہوں یہ جملہ اخلاق بھی یہاں وجود ہیں وہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی میں نے عمر سنگھ کو ٹی وی دھوڑا دیکھا راج صفحہ میں وہ صاحب نعرہ لگا رہے ہیں علی علی میں سوچ رہا ہے کیا ہو گیا ہے عمر سنگھ وہ یہاں علی علی کیوں لگا رہے ہیں وہ یہ تجمیر بھی لگا سکتے ہیں رسالت بھی لگا سکتے ہیں یہ علی علی کیوں کر رہے ہیں پھر سمجھ میں آیا ہے کلدر شہر یہ تو پروبلم ہے تجمیر اگر لگائے گا تو ہندو سماج باہر نکال دے گا اور رسالت لگائے گا تو راج پوٹانہ سماج باہر نکال دے گا لیکن یہ ہر مذہب کا شریف آدمی جانتا ہے کہ نہ علی پوکار نہ گناہ ہے نہ علی کا جواب دینا گناہ ہے اور چولہ کہنے جا رہے ہیں جس کے بعد پارسی نعرہ لگے گا انشاءاللہ ہائیڈری یہ تو آپ کا ملک ہے ہندوستان آپ کا پروسی ملک ہے پاکستان وہاں ڈیفنس کی ڈائری میں یہ تجزیب ہے عدد ہے باہران یہ تجزیب ہے کہ جب حملہ کرو تو حیدری لگا کے حملہ کرو حیدری لگا کے حملہ کرو میں بھی سوچتا ہوں یہ کمال کی پاکستان کی آرمی ہے جس نے اپنی تجزیب میں ڈال دیا ہے کہ حملہ حیدری لگا کے کرو بھائی مسجد میں علی سمجھ میں نہیں آتا قرآن پڑھ کے علی سمجھ میں نہیں آتا ممبر دیکھ کے علی سمجھ میں نہیں آتا محمد کا کاندھا دیکھ کے علی سمجھ میں نہیں آتا بس نے رسول دیکھ کے علی سمجھ میں نہیں آتا زندگی بھر کی باتیں دیکھ کے علی سمجھ میں نہیں آتا حدیثیں سنگھ کے علی سمجھ میں نہیں آتا قرآن پر کے لئے سمجھ میں نہیں آتا یہ میدان دیکھ کے لئے سمجھ میں کیو آتا ہے بعد میں سوچا سوچا پھر سمجھ بایا کہ میں شہد مجبوری ہے ان کی چونکہ تقبیر عمر کا نعرہ ہے رسالت رحمت کا نعرہ ہے اپنی شجاہت کا نعرہ ہے سلام مطلب اپنی شجاہت کا نعرہ ہے آپ سے جب کبھی بھی نعرہ لگائیں تو دوش میں لگائیں ایسے لگائیں جیسے واقعا اپنے مولا کو بلا رہے ہیں وہ ایسے مولا کو بلا رہے ہیں کہ آپ کے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے اس کے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے تو کم سے کم جذبہ اتنا زبردست ہونا چاہی میں بھی قابل کا تواف کرتے کرتے وقت جب سوچا تھا کہ کمال کی قسمت ہے ان کی کہ اتنے سجدے کرتے پھر بھی جہنم اتنی ایکتے پڑتے پھر بھی جہنم اتنا تواف کرتے پھر بھی جہنم اتنی بڑی داڑی ہے پھر بھی جہنم اتنا زیادہ مذہب کی پابندی ہے پھر بھی جہنم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا معاملہ اتنی ساری چیزوں کے باوجود قائد یہ کہتا ہے صاحب کے اگر ولایت کی تھندک نہیں ہے تو صاحب کچھ نہیں ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ موجب کیا ہے گڑیت کہاں فیل ہو رہی ہے سمجھے ہیں نا کہیں تو کچھ کچھ میسی ہو رہا ہے نا کہیں کچھ ریاضیات میں میٹھمیٹکس میں کچھ انفٹ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ساری گڑیت بگڑ جا رہی ہے علامات اس طرح ایک مثال پڑی فرماتے ہیں کہ گاؤں کا وہ کسان جو اپنی فصل کو جمع کرتا ہے گودام میں وہ اگر تجلوبے کار ہے تو گودام میں جمع کرنے کے پہلے زمین ساف کرتا ہے اور زمین ساف کرنے کے بعد سے گودام میں فصل ڈالتا ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر اس میں زمین ساف نہیں کی ہے تو فصل وہ ڈال کے بند کر دیتا ہے اور اینڈ او ڈا ڈی جب آخری دن میں اپنا گودام کھولتا ہے تو گودام خالی ملتا ہے اس کو جو بھرا ہے وہ بھرا ہوا نہیں ملتا کیونکہ اس نے چوہوں کا کام نہیں کیا تھا وہ جو زمین میں بھرنے کا کام کیا اس نے کھانے کا کام کیا اینڈ او ڈا ڈی جب دنوازہ کھولا تو گودام بھرا تھا وہ نہیں ملتا اللہ من دستغیب کہتے ہیں دل کی زمین پر عبادت کی جتنے فصلے بونا ہو بو لیکن مغزی علی کے چوہے سے زمین کو عطاب کر لو ہاں 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 سلاک پڑے محمد محمد ہاں 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 کہ حوالے زملی سے اس لئے اپنے آپ کو کلیر رکھئے کہ ہمارا دل کبھی بھی ان کے سامنے نہیں جھک سکتا جن کے ہاتھوں میں زہرا کے دروازے تک پہنچنے کے لئے ہاتھوں میں اگر آگ ہے رسیاں ہیں نفرت ہے کچھ بھی ہے تو یہ کلیر ہے اور یہ کلیر رکھئے گا بھائی ان کو یہ کون بات کر رہے ہیں ان کو بند کیجئے ایک تو بات روم میں ہی نہیں موبائل یوز کرنا چاہے اوپر سے بات روم میں آرام سے بات کریں سلوات پڑے محمد و آدم وہ اتنا بڑا کافر ہے وہ اتنا بڑا منافق ہے وہ اتنا بڑا دشمن اہل بیت ہے اگر ذرا برابر بھی دشمن زہرا سے اس کو تھوڑی سی بھی سمجھ گئے نا اگر شبہ کے سمپیتھی تھوڑی سی بھی اگر وہ ہے تو پھینے رہیے گا کیونکہ جو ہے وہ زہرا ہے اس کو سمجھ لیشے گا تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جب آپ نے مولا کا نام لے تو سرا انرجی کے ساتھ نہیں لگے کہ یہ جو پکارنے والا اسی یقین ہے کہ جسے بلا رہا ہے وہ دنیا کے بنائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلتا اپنے راستے خود بنایا کرتا ہے کعبے سے لے کے اور ہماری اور آپ کی قبر تک وہ دنیا کے راستوں پہ نہیں چلا کرتا اپنے راستے خود بنایا کرتا تو بھی یقین کے ساتھ بلا اور عجیب نعرہ ہی یہ حیدری نعرہ عجیب نعرہ ہے کہ جو شئے جو شئے اسلام میں یا کلچر میں یا سوشل لائن میں یا ٹیکنیکل ٹی میں یا ہائی ٹیک میں جو شئے گرمی پہنچاتی ہے وہ تھندک نہیں پہنچاتی اور جو چیز تھندک پہنچاتی ہے وہ گرمی نہیں پہنچاتی لیکن یہ واحد نعرہ ہے کہ اس کے اچھلتے ہی نکلتے ہی باہر آتے ہی آواز بلند ہوتے ہی کلیج اور حلکون سے آواز باہر آکے یہ علی چھایا نہیں کہ مومنوں کے دل میں تھندر پہنچتی اور منافر کا دل کمام ہو جاتا ہے ہی 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 محلی 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 محل صوتے ہوئے بھی ڈالی کہتا ہے اور صوتے ہوئے بھی اس کا رشتہ آل سے کچھ ایسا ہے کہ آنکھیں بند کرے تو وہ بھی ڈالی کو دیکھتا ہے اپنے چاروں سنٹھ وہ ڈالی کو پاتا ہے اور الڈالی کو سمجھو مزارک بات نہیں ہے ولایت کا مرشانہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایک چملہ کہنے جا رہا ہوں کاش سمجھ سکو اس ایک چملے کو کہ نبی مر گئے اور ان کی نبوتیں مر گئیں نبی مر گئے اور ان کی نبوتیں ختم ہو گئیں آدم چلے گئے ان کی نبوت ختم نو چلے گئے ان کی نبوت ختم موسیٰ اور عیسیٰ چلے گئے ان کی نبوت ختم نبی مر گئے ان کی نبوتیں ختم ہو گئیں لیکن شیعہ کے پانچ برس کے بچے دس بڑس کے بچے کو اٹھا کہ پوچھو کہ امام کتنے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ تک گیارہ مر گئے اور باروہ زندہ ہے آیا آیا کہ کیا کہنا ہوں تم سے اللہ کیا اٹھے ہمارے پانچ سال کے بچے کو دس سال کے بچے کو سوال کرو اسے پوچھو اسے کہ امام کتنے ہے تو یہ کہتا ہے بارہ ہیں بارہ ہیں بارہ ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ گیارہ مر چکے اور باروہ زندہ ہے کیونکہ ہمارا جو آتا ہے وہ جاتا نہیں ہے سلوان پڑے محمد سمجھے میرے دوست کو تو ولایت کو محسوس کرو امامت کو محسوس کرو یہ بہت بڑی شئے ہے بہت بڑی شئے ہے میں ایک جملہ کہوں اگر آپ کی اجازت ہو دیکھیں ایک دو چھوڑ ہے چھکے نا ایک چھوڑ پہ ہم کھڑے ہیں اور ایک چھوڑ پہ ماسوم کھڑے ہیں ایک کونے پہ ہم کھڑے ہیں ایک کونے پہ ماسوم کھڑے ہیں بھائی یہ بڑا مشکل ہے روکیل صاحب کیونکہ میں کسی ایک مجلس میں یہ سمجھا دوں کہ ماسوم کہاں ہیں لیکن ہاں میں یہ ضرور کوشش کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کہاں ہیں میرا مجموع آگر یہ سمجھ سکے تو میں اگزامپل بہت سادے دیتا ہوں میں اس بات میں بلیو نہیں کرتا ہوں کہ آپ ایسی مجلس پڑھیں کہ پانچ آدمی کو سمجھ میں آئے اور پانچ مجبوری میں واہ واہ کریں اور پانچ اس لیے واہ واہ کریں کہ اگر وہ واہ واہ نہیں کریں تو وہ کوششن مارک کے دہرے میں آ جائے گا کہ یا تو تو بڑکڑا لکھا آپ نہیں بنتا ہے تیری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پورے دو ہزار کے مجمع میں سے پندرہ کو سمجھ میں آئی بات سمجھے ہیں اور باقی سب ہاتھ ملکے میں چلے گئے تو یہ جو ممبر ہے وہ آپ نے بنایا ہے اور یہ آپ کے مولا کا ممبر ہے اور یہ جو خطیب ہے وہ ماجیم بھر ہے اسے حکم نہیں دیا گیا کہ یہ اپنی صلاحیت دکھائے اسے حکم دیا گیا ہے کہ ان کے انوار کی تجلیوں تک آپ کو پہنچائے ان کے کمالات آپ کو دکھائے تو بھئی بات ذرا سی ذرا سا میرا مجمع اگر سروا پڑھیں محمد و آلے محمد اب ذرا سی جلدی کروں گا فاس پڑوں گا تاکہ وقت بھی رہے جائے اور بات بھی ہو جائے انشاءاللہ کہ دیکھیں یہ نہیں ہم سمجھ سکتے بھائی ایک مجیس میں کہ وہ کہاں ہیں یہ ضرور سمجھ سکتے نہیں کہ ہم کہاں ہیں تو بہت دیکھتے ہیں ہم کہاں ہیں تو آج سے اگر آپ سے یہ کہتا کہ ایسی نوٹ جسے نہ آپ نے چھوا ہو نہ دیکھا ہو اور نہ گنا ہو کیا ہو سکتی ہے تو آپ کہیں گے رجیبیو کفار میں ہو ایسی نوٹ کہاں ہو سکتی ہے کہ جسے نہ چھوا ہو نہ گنا ہو اور نہ دیکھا ہو دس پندر سال پہلے تو ہم نہیں مانتے تو نہیں یہ بات ٹھیک ہے نا بس سال پہلے آج ممکن ہو گیا ہے نا جسے ہی کومر صاحب بولتے ہیں ایٹی ایم ڈالا فنڈ میں ٹرانسفر کا بٹن دوایا دوسرے کا ایک آنٹ نمبر ڈالا اور اپنا آمون ڈال دیا اور ٹرانسفر کا بٹن ڈالا چلا گیا نا ایسی نوٹ جسے نہ آپ نے دیکھا نہ چھوا لیکن یقین ہے یقین ہے کہ جو پیسہ میں نے دبایا وہ چلا گیا اور اسے بھی یتینے کہہ کر دبایا ہے کہ مجھے ضرور نہیں جائے گا میں کہا کہہ رہا ہم آپ سے ہیں نا پریکٹیکل بات کر رہا ہم آپ کے ساتھ ہے پھری توجہ چھا رہا ہم آپ سے ہیں ٹھیک ہے آج سے بیس سال پہلے آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے درمیان ایسی ترقی کی بات ہو سکتی ہے کہ صاحب ہم نے بڑا دبایا اور جس نوٹ کو نہ ہم نے گی نہ ہو نہ دیکھا نہ چھوا ہو وہ ساتھ ٹرانسفر ہو گئی اور پیسہ میری آنسا نکل بھی گیا اور اس کے ہاں چلا بھی گیا یہ ترقی ہے میں ہی سوچ سکتے تھے نا لیکن آج یہ ترقی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ یقین جانئے ایسی ہی ترقی آپ بیس سال کے بعد سنیں گے کچھ نئے قسم کی اور آپ یقین جانئے پتہ سال کے بعد ٹیکنولوجی اس سے کہیں زیادہ ترقی کر دائے گی اور آپ یقین جانئے کہ یہ ایٹموسفیر سے لے کے زیرو سفیر تک کے درمیان کی جو ترقیاں ہیں انسان کی یہ اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ آپ کو کسی نئی بات پر کوئی تحجیبی بھی ہوگا آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے چونکہ اس کا کرنے والا انسان ہے جب کرنے والا انسان ہو تو بلندی اتنی حد تک اکثر کی جاتی ہے اور جب کرنے والا امام ہو تو کتنی بلندی میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں دوستو تو ایک چھوٹ میں ایک مجلس میں نہیں دکھا کرتا ہم آفی چاہتا ہوں لیکن دوسرا چھوٹ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اتنی طرح کی کے بعد بھی کہ ہم ایسی نوٹ ایجاد کرنے ہیں جسے نہ چھوہ ہو نہ گنا ہو نہ دیکھا ہو اتنی طرح کی کے باوجود بھی کہ ہم دس گھنٹے میں ساتھ تلیاؤں کو کراوس کر کے دوسری زمین پر پہنچاتے ہیں دوائی اتنی طرح کی کے باوجود بھی کہ ہم لمحے بھر میں وائیڈلیس سسٹم سے اپنی آواز یہاں سے وہاں پہنچا لیتے ہیں اتنی طرح کی کے باوجود بھی کہ ہم انسان کے ہر ایک آزا کو ٹرانسپلانٹ کر لے رہے ہیں آپ کی زمانے میں اتنی طرح کی کے باوجود بھی کہ ہم بشر کو آرٹیفیشل موت دے کے دوبارہ زندہ کر لے رہے ہیں اب مجھے ذرا سمجھانا پڑے گا لیکن یہاں اگر میڈیکل کے کوئی سگن بیٹھے ہیں یا ڈاکٹر بیٹھے ہیں تو میرے شبدوں کو سمجھ سکتے ہوں گے تو میں کیا کہہ رہا ہوں جب کوئی بہت گنگھیل روپ سے گھائل ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا خون بہتی تیزی سے اس لیے نکل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا پریشر لیول ہائی ہوتا ہے اور آپ کے بدل میں جو پانچ لیٹر خون ہے وہ ایک سدہ سو نبی کی سپرگ میں دور رہا ہوتا ہے جس کی سپرگ بڑھ جاتی ہے سپرگ بڑھنے کی وجہ سے وہ خون بہت زیادہ فورس کے ساتھ باہر نکلتا ہے اب وہ خون زیادہ فورس کے ساتھ باہر نہ نکلے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی کو مار دو کیونکہ اس کا پریشر جب بلکل موت کے لیول پہ آ جائے گا مردے کے لیول پہ آ جائے گا تو خون نکلی کی سپرگ کم ہو جائے گی تو آرٹیپیشیل موت دیکھیں اور پھر دوبارہ اسے زندہ کرنے کی طاقت رکھنے کے بعد بھی اتنے کمالات رکھنے کے بعد بھی خدا قرآن نے بشر سے کہہ رہا اٹھا ایک مٹھی اٹھا اٹھا ایک مٹھی مٹھی بنا کیا بناتا ہے مجھے پتا ہے تو کچھ نہیں بنائے گا یہ دیکھیں کلچرل چیلنج ہے سوشل چیلنج ہے ریلیچیس چیلنج میں تو بہت سے مقام پہ ہو مادرات مالی لے ترکر تم نہیں جان سکتے کے لئے ترکر کیا ہے بات سمجھے نہیں میری لیکن میں سوشل اور کلچرل آپ کو بتا رہا ہوں تم مٹھا مٹھی مٹھی سے کیا بنا سکتا ہے تو کچھ بھی نہیں مانا سکتا یہ حیثیت ہی نہیں اتنی حیثیت ہے میں ابھی آپ کو حیثیت گنا چکا ہوں یہ ساری حیثیت کے باوجود بھی ایک بشر ایک مٹھی مٹھی سے سوائے بے جانتھرونوں کے اور کچھ نہیں بنا سکتا ہائے 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 اتنی ساری عبالیٹیز کے باوجود بھی ایک بشر ایک مٹھی مٹھی سے سوائے بے جان مورتی بے جان تھلونے گھڑا پلیٹ توا چائی کی رکے بھی کھانے کا برطن اس کے علاوہ کچھ نہیں بنا سکتا وہیں قدرت کہتی بس یہی ہے تیری طرقی جس سے تُو بے جان مورتیاں بناتا ہے اسی مٹی سے میں تُو جیسا جاندار انسان بناتا ہوں اسے ایک چھوڑ کو دیکھ لے کہ ہم کہاں کھڑا ہے پھر وہ کیریشن کی بات کرتا ہے کیریشن کی تو کیریشن میں بھائی اس نے سب کو لے لیا ہے بھائی سب کو آپ نے سوڑا آوکا کے سوڑا لینڈ میں ایک تحقیق ہو رہی ہے اس تحقیق میں دلیا کے دس ہزار سائنس داجمہ ہو گئے ہیں اور وہ سارے کے سارے میں اگر اردو عدد کے دو جملے استعمال کروں تو پوری ریٹیل کہہ دوں گا کہ دس ہزار لوگ ستائیس کلومیٹر کی بنی ہوئی سرنگ میں حرارت کی حرارت دیکھنے کے لیے بیچے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ان کی جن میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حرارت کی حرارت کیا ہے سپیڈ کی سپیڈ کیا ہے رفتار کی رفتار کیا ہے شیل کی رفتار تو ناپ چکے سورج کے قرموں تک کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں تو یہ سب کچھ سب کچھ کے باوجود بھی بشار کو چیلنج کر رہا ہے خدا کیا کہہ رہا ہے سب مل جاؤ افریقہ کے امریکہ کے یورپ کے جہ پان کے جھرمن کے ہندوستان کے پاکستان کے لیان کے جس کو تم کو اپنی ٹیکنولوجی بہت فکر ہے فکر ہے کہ تم بہت آگے پڑ گیا ہے تم سب جناح ہو جاؤ پہلی بات میں نے کیا کہی پہلی یہ کہی کہ تم ملٹی سے بے جان چیزوں کی رہو کچھ نہیں بنا سکتے اب وہ شائے کا نام بتا رہا ہے شائے کا نام کہتا تم سب مل کر ایک مکھی بنا دو آئے آئے باؤ نگر والو اور گجرات والو تکے مخلوق مجمع ہے میں وہ زبان پران دکھا رہا ہوں میں نے پہلے کہہ ایک مل جس ہم بڑا مشکل ہے کہ میں اس بڑے چھوڑ کی طرف آپ کو لے جاؤں جسے ہم عائلما کہتے ہیں جسے ہم معصوم کہتے ہیں جن کے ہم جانے پربان کرتے ہیں جن کے ناموں پر ہم نالے لگاتے ہیں مرتے ہیں جیتے ہیں سوتے ہیں جاکتے ہیں ان پر پوری تفصیل بڑی مشکل لیکن میں تو آپ کی اس چھوڑ کی بات کر رہا ہوں تو ایک مکھی بنا دے مکھی بنا دے پھر کہتا ہے نہیں 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 تیرے بس کی بات نہیں ہے تیرے بس میں نہیں ہے تم سارے کے سارے مذہب کی بات نہیں ہو رہی ہے بشریت میں بڑے پڑے لکھوں کی بات ہو رہی ہے بڑے پڑے لکھوں کی بات بھی کہاں ہو رہی ہے کلے عرض میں جہاں جہاں آبادی اور بڑے بڑے لوگوں سے کہا مکھی بنا دے مکھی نہیں بنا سکتا تو مکھی نہیں بنا سکتا میری مکھی تجھ سے جو چھین کر لے جائیں اسے واپس لاکے دکھا دے میری مکھی تجھ سے جو چھین کر لے جائیں اسے تو واپس لاکے دکھا دے تیری ہیسی طرقات میں نہیں ہے کہ تیری حکومت میں گز پیچ کر کے تیرے ہاتھ سے اپنی طاقت کے نیاز سے جو شیئے وہ تیری چھین کر لے جائے اپنی ہی چیز اس سے تو بابس لاکے دکھا دے تیری حیثیت نہیں ہے اب چونکہ امامہ سر پہ ہے اور تمہیں زیمداری بھی ہوتی ہے اس لئے مکھی کا جملہ آیا ہے مولا کہہ قول ذہن میں آگیا اس لئے وہ کہہ گو انشاءاللہ آپ ضرور محسوس ہوں گے آپ کو لگے گا کہ نہیں یتینا مجیس میں کوئی بات مجھے ملیے بھئے بھئی توجہو مولا فرماتے ہیں اس آدمی کی مثال اس مکھی جیسی ہے اس آدمی کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو صرف دوسروں کی برائیاں کرتا رہتا ہے اس اوٹلے پہ بیٹھ کے اس سپرے پہ بیٹھ کے اس نماز کے بعد اس کھانے کے بعد اس وظیفے کی دعا کے پہلے دعا کے بعد ساری نیکیوں کے درمیان نیکیوں کے بعد فلانا 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 سمجھ رہنے ایک دوسرے کے بات چاہ پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو مولانا فرماتے ہیں اس کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو ادھراد بات کرتا ہے یہاں چاہے پیتے ہواں شربت پیتے ہوئے اس مہلے موس مہلے موس کے گھرم اس کے لئے میں سب کی بخیہ اڑھیرتا رہتا ہے کیونکہ ہمارے دلیگ میں ہمان بے ہمارے ساتھ ہیں تو سب کی بخیہ اڑھیرتا رہتا ہے تو اس کی نسائل پیدا بھائی کیا دبلہ مولا گا مولا کہتے ہیں اس مکھی جیسی ہے جو سارے خوبصورت بدن کو چھوڑ کے زخم پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور خون پیا کر دی سارے خوبصورت بدن کو چھوڑ کے لئے میں سارے خوبصورت بدن کو چھوڑ کے لئے میں مولا کی ایک ایک بات ایک ایک بات ایک اور مولا کا پھر یاد آگیا ہمارے یہ کیا چلتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہوئے ہمیں کسی نے نہیں دیکھا چونکہ آپ ماشرہ سے دیکھ رہے ہیں ہم مجمع میں ینگ سٹر بہت زیاد ہیں اس لئے میں جملہ چاہوں گا کہوں تو جو گناہ ہمیں کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوتا ہے ہم سوچتے ہو گناہ ہم سے ہوا ہی نہیں تو جو گناہ گا ہے وہ کیا کرتا ہے کچھ اپنے گھر سے بچ کے گناہ کرتا ہے کچھ لوگ اپنے مہلے سے بچ کے کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے گاؤں سے بچ کے کرتے ہیں کچھ اپنے شہر سے بچ کے کرتے ہیں کچھ اپنے اسٹیک بدل کے گناہ کرتے ہیں کچھ جو بڑے قسم کے گناہ گا رہے ہیں وہ درش بدل کے گناہ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے ہمیں کسی نے دیکھا ہی نہیں چاہے گناہ ہوئی نہیں بات سمجھ رہے ہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ریٹے نہیں ہوتا ان کو لگتا ہے کچھ ہوئی نہیں بس نہ دو کے تیار ہو کے کھرے ہو گیا انہیں کے سامنے بس ٹھیک ہے بھی کسی نے دیکھا ہوتا تو وزن ہوتا وہاں میرا مولا کیا خوبصورت قول کہہ رہا ہے کہ تک تنہائی کے گناہ سے زیادہ گرو میرے مولا فرماتے ہیں ہماری اور آپ کی جانے قربان آپ کے مولا پر میرا مولا فرماتا ہے تنہائی کے گناہ سے زیادہ گرو کیونکہ جو تمہارا گواہ ہے وہی تمہارا حاکم بھی ہے اب میں گجراتیوں کے لئے سادے شبد کا استعمال کروں کہ تم ایسی جگہ تو بنا سکتے ہو جہاں تمہیں انسان نہ دیکھے ایسی جگہ نہیں بنا سکتے جہاں تمہیں رحمان نہ دیکھے سلوات پڑے محمد وار تو آپ اس چھوڑ کو دیکھے ہیں اس چھوڑ کو تو ہمارا یہ چھوڑ کیا ہے کہ ہم مٹی سے بے جان چیز بنائیں گے دوسرا چھوڑ ہمارا کیا ہے کہ ہم مکھی نہیں بنا سکتے تیسرا چھوڑ ہمارا کیا ہے کہ آپ ہم مکھی سے اپنی چیز بھی نہیں لے سکے یہ ہماری عبریتی ہے اب معصول سے کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم کتنا مجبور ہیں اتنا مختار ہیں تو آپ نے فرمایا ایک پاؤں اُٹھا اس نے ایک پاؤں اُٹھا لیاplaces اور آپ نے کہا دوسرا پاں اٹھا اس نے کہا مولا وہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا اٹھا سکتا ہے اتنا مختار ہے جتنا نہیں اٹھا سکتا ہے اتنا مجموع ہے ہے نا بات سمجھ گیا تو ہم بشر کیا ہیں کہ ہم ایک پاں اٹھا سکتے ہیں اور دوسرا نہیں اٹھا سکتے اب دوسری چھوڑ کی طرف میں لائٹ مار رہا ہوں جس کو جتنا دکھائی گے وہ دیکھ لیا میں پہنچا نہیں رہا ہوں آپ کو میں سے تورچ لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو جتنا دکھتا ہے وہ آپ کی اپنی ماری خواد کے اوپر ہے دیکھیں ہم بشر کون ہیں جس کو ایک پاں اٹھا سکیں اور دوسرا نہ اٹھا سکیں وہ بشر جو بینہ س vẫn کے پنگے چاروں تک پہنچ جائے وہ ماسو ہے جو ایک پاں اٹھا سکے اور دوسرا نہ اٹھا سکے وہ بشر ہیں جو بینہ سنی کے پاں چاروں تک پہنچ جائے وہ ماسو ہے جو س்مه دنا فتدنلہ تاوہ قوسین کی منظل تک جائے جو فخر عیسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے بات بہت کیئے ہو رہی ہے کہیں کوئی مسنڈرسٹیننگ نہیں ہو رہی ہے یہ بہت ساکھ بات ہو رہی ہے جو ایک پاں اٹھا سکے دوسرا نہ اٹھا سکے وہ بشر جو بینہ سری کے فلک چہاروں تک پہنچ جائے وہ عیسیٰ جو سمدنہ فتدلہ کعبہ قوسین کی منزل تک جائے وہ مصطفیٰ جو سمدنہ فتدلہ کعبہ قوسین کی منزل تک جائے وہ اٹھا سکے دوسرا جو سمدنہ فتدلہ محمد محمد موسیقی 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 بات تو علی کے علایت کو پہنچانے کی ہے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم لوگوں نے جو آستھا مجھ میں رکھی جو وشواس پرکٹ کیا جو محبتیں مجھے دیں اس کا بہت آبھار بہت شکریہ اور اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے جو وشواس تمہارا مجھ پہ تھا وہی وشواس تم علی پہ رکھنا کیونکہ ہمیں تم نے بہت چاہا آپ تم علی کو چانا چکے میرے بات ہی مہنے لیکن پیغمبر کی جو سائیکلوچی ہے وہ بلکل ہم سے الگ ہے وہ بول رہا ہے کہ وہ صرف اپنے سامنے والے کو خطاب نہیں کر رہا وہ بشریت کے اس آخری فنٹ کو جو ایمان کی طرف آنا چاہتا ہے اسے بھی انلائٹمنٹ کی طرف کھینچ رہا ہے اسے بھی روشنی دکھارا کہ جس جس کا میں مولا ہوں جس جس کا میں نبی اللہ بات علی کی ہے تو آپ سے کیوں شروع ہو رہی ہے کہ نہیں مجھے پتہ ہے کہ کسی زمانے میں کچھ لوگ مجھے اپنے جیسا کہنے لگیں گے آئے 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 بانا کروالو آج کی تاریخ کا سب سے اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ مجھے اپنے جیسا کہنے لگیں گے اور خود کو مجھ جیسا سمجھنے لگیں گے تو جب تم علی کی علاہ کے کہیں بات پہلے پوچھو بھائی تو محمد کو کیا مانتا ہے پہلا سوال ہی ہے نا بیس تو ہونا چاہیے بنیاد رکھنے کے لئے بیس تو ہو کہ وہاں پہ آپ اپنی بنیاد ڈالیں اس سے پوچھو بھائی تو محمد کو کیا مانتا ہے کیونکہ اگر وہ اپنے جیسا مانے گا تو مولا نہیں مانے گا اور مولا مانے گا تو اپنے جیسا نہیں مانے گا وہ جو محمد کو مولا نہیں مانے گا وہ علی کو کیا مانے گا بات سمجھ رہے نا منکل تو مولا افعاد علی بن مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا آپ کی نعرے کی آواز انشاءاللہ ایک دو دو شریعت کی اس سورج اور اس چاند کے روزوں کے درمیان انشاءاللہ آپ کے نعرے بھونجے گے جو جمعہ میں آپ کے درمیان کہنے جا رہا ہوں مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تم محمد کو کیا مانتے ہو لیکن اس نے انہوں نے کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا یعنی اب اگر علیت کی کہیں بات کرنا ہے تو علیت کی بات کرنے کے پہلے مسلمان کے کاندے کو پوچھو بھائی تم محمد کو کیا مانتا ہے کیونکہ اگر مولا مانے گا تو اپنے جیسا نہیں مانے گا اور اپنے جیسا مانے گا تو مولا نہیں مانے گا کیونکہ مسلمان اپنی مسجد میں مللہ اپنے جیسا نہیں رکھتا تو مولا اپنے جیسا کیسا رکھتا سلام پڑھے محمد و عالم محمد مللہ اپنے جیسا نہیں رکھتا خود جاہل ہے تو مللہ علم رکھے گا خود کو دو سورہ یاد نہیں تو وہ حافظ قرآن ہوگا خود کی نمازی ہوتی ہے تو اس کی پوری نماز ادا ہوتی ہے تو مللہ نہیں رکھتا تو اپنے جیسا مولا فرماتے ہیں کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کہہ لئے مولا ربی اللہ یہ کوئی کریوں دس بیس ہزار کا مجمع نہیں ہے یہ کوئی تیس چالیس ہزار کا مجمع نہیں ہے یہ کوئی پچاس ہزار کا مجمع نہیں سوالاک کے مجمع میں جس جس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ تو ماشادلہ سے گھڑیت سمجھنے والے لوگы آپ تو بزنسمن لوگы سوال لاکھ کا مجمع ہے سوال لاکھ کا مجمع ہے یہ کوئی پانچ سو ہزار کا مجمع نہیں کہ جس جس کو ڈھون لیا جائے یہ کوئی بیس اور پچیس اور پچاس ہزار کا مجمع نہیں کہ کوشش کر کے جس جس کو ڈھون لیا جائے یہ سوال لاکھ کے مجمع میں جس جس کا کیا مطلب ہوتا ہے محمد کی آج آئے کہ شاید تو تانات دیکھ رہا ہے میں ایسان دیکھ رہا ہوں سوال پلے محمد و آل محمد باتِ ساتھ دل بولا علی مولا نمی بولی پرح بولا نبی غدیر میں بولا خدا میں راج پر بولا ہم سب کو ہے پیارا مولا لگاؤ ہے دری نارا میرے مولا تیری عطا کیوئے قسمت کا شکریہ کہ ہم ٹھوکر کھانے کے پہلے بھی تیرہ نام لیتے ہیں اور ٹھوکر کھانے کے بعد بھی تیرہ نام لیتے ہیں یہ اس کا احسان ہے جو ہم علی پکار پاتے ہیں ونہ سج بتاؤں دوستو تو جب تک کوثر سے بزو نہ کر لیا جائے علی نام لینے کا حبران لیتے ہیں میں سج بتاؤں آپ کو آج کی اس منلس میں میں نے کوشش کی کہ میں اس چھوڑ پر تھوڑا سا روشنی دالوں اب رہی اس چھوڑ کی بات تو جس بی بی کے سلسلے سے یہ مجلس سورج جوبنے والا ہے میں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہآ کشان میں آپ کو کیسے بیان کروں آپ کے سامنے بس ایک جملہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا معصوم کہتا ہے آپ کا امام کہتا ہے کہ ہم کائنات کے لیے حجت ہیں اور فاطمہ ہمارے لئے حجت ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے اور بی بی فاطمہ کے لئے میں آپ کو کیا بتاؤں بھئی یہ سمجھ لیجئے کہ سید سجاد سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کا صبر بڑا تھا یا آپ کے دادا کا تو سید سجاد رونے لگی رو کے کہتے ہیں میرے دادا کا صبر بڑا تھا وہ کہتے ہیں مولا پر اکبر کے سینے سے برچی تو آپ کے بابا نہیں نکھا لی قاسد کے لاشوں کو تکڑے تو آپ کے بابا نہیں اٹھائے اصغر کے گلوں سے نکلتے ہوئے خون کو تو آپ نے بابا آپ کے بابا نہیں ہاتھ دیا پھر صبر آپ کے دادا کا کیسے بڑا آپ فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا میرے بابا کے زندگی کی سب سے بڑی مسئیبت بابا کی شہادت کے بعد آئی وہ کہتا ہے کیا مطلب مولا میں سمجھانے کہا میرے بابا کے زندگی کی سب سے بڑی مسئیبت تھی میری پھوپیوں کا چادر چھئی اور میری پھوپیوں کی چادر میرے بابا کے زندگی کے بعد چھئی تو کہا مولا پھر آکے دادا کا صبر کیسے پڑ گیا کہا تو نے سمجھا نہیں علی زندہ تھے اور سیدہ کی پسنی بھی چھوڑ گئے جدا کم اللہ خدا تمہیں کھل لمح نہ دے سوائے ہمیں سید شہدہ کے تمہاری صدایگیا بلند ہو گئی کا حد نظر مومنین بہچے ہیں مسائب کا وقت ہے شام ہو رہی ہے یہ وہ وقت ہے کہ ہر مجلیس میں سیدہ رمان لے کے کھڑی ہوتی ہیں اور جب مجلیس زہرہ کی ہے میرا دیگا کہتا ہے آپ کا رسول ضرور موجود ہوگا مسائب کو سمجھ کے سنا کرو مسائب کو سن کے سمجھا کرو مسائب روایتوں سے نہیں سمجھنے آتے اپنے دل کو اپنے آل محمد سے قریب کیا کرو سمجھ میں نہ ہے دعا کیا کرو مولا سے پوچھا کرو مولا میں تیرے مسائب پہ رونا چاہتا ہوں مولا تائید کر دے مولا طاقت دے دے تاکہ تیرے مسائب کو سمجھ سکو جملہ کہنے جا رہا ہوں مومنی مسائب پڑھنے کے پہلے یہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں ہر مقام پہ پڑھتا ہوں سیدے سجاد سے کسی نے سوال کیا مولا کیسے روئے فرمایا آنسو کا وہ خطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں کے باہر آئے سالحین کا جو دعی کے بال تکا ہے انبیاء کا جو سینے کے بال تکا ہے ہم اماموں کا سائل کے پہ مولا جس میں آواز بلند ہو جائے سجاد کھڑے ہو کہ برماتے میری دادی فاطمہ کا جزاکم اللہ جزاکم اللہ جب بھی رویا کرو باواز بلند رویا کرو جب بھی رویا کرو خدا تمہیں جزائر خیر دینا محلی سے میں پڑتا ہوں دو قسم کے رونے والے ہوتے ہیں ایک اپنا رونے والا ہوتا ہے ایک پروسی کا رونے والا ہوتا ہے پروسی بھی روتا ہے لیکن بڑے تہذیب سے روتا ہے بڑے تمدن سے روتا ہے خود کو بچا کے روتا ہے حفاظت سے روتا ہے عدد سے روتا ہے لیکن جس کے گھر کا جنازہ اٹھتا ہے وہ بے بسی میں روتا ہے وہ بے کسی میں روتا ہے وہ بے چہنی میں روتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا مجھے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا جب بھی رویا کرو مومنینوں میری بات یاد رکھنا سر جھکا کے رویا کرو کیونکہ کئی سکینہ ہوتی ہے کئی زینب ہوتی ہے کئی سیدہ ہوتی ہے وہاں باہر سیدہ سجاد ہوتے ہیں مجلس کے درمیان آپ کا مولا آپ کے پاس آتا ہے جب آپ کو باوازے بلند روتا ہوا دیکھتا ہے بہت جاتا ہے سجاد بیٹھ کے کہتا ہے مجھے چانے والے تُو نے خطیب سے روایت سنی تُو اتنا رو رہا ہے تُو نے میرے علی اکبر کو گھوڑے سے گھرتے نہیں دیکھا رونے والے تُو نے میرے قاسم کے لاشوں کے دھکڑوں کو نہیں دیکھا رونے والے تُو نے میرے علی ازغر کی پیاس کی شدت کو نہیں دیکھا تُو نے بس روایتیں سنی سجاد سکینہ کو آواز دیتے ہیں فرماتے ہیں میری بہن بتا کیا میں نے کربلا سے لے کے شام تک کوئی دعا کی سکینہ فرماتے ہیں بھئیہ مجھے یاد نہیں بھئیہ تُو نے کبھی کبھی اپنے ہاتھ بلند نہیں کیے جزاکم اللہ جزاکم اللہ فرماتے ہیں آج میں سجاد ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں سکینہ تُو آمین کے میرے اللہ میرے بابا کے رونے والوں کو اس مقام سے اٹھنے کے پہلے ان کی حاجتیں قبول کر لے جزاکم اللہ جزاکم اللہ مسائب سمجھو مسائب جب تک نہیں سمجھو گے اس کو رو رہے ہو جی سے روانے نہیں دیا گیا ایک دن خدیجہ تُو کبرا سے بی بی خدیجہ تُو کبرا سے رسولِ خدا نے سوال کیا خدیجہ مانگو کیا مانگتی ہو فرمانے لگی نبی اللہ کچھ نہیں چاہیے خدیجہ مانگو کیا مانگتی ہو فرمایا میرے سرکاج کچھ نہیں چاہیے خدیجہ میری خواہش ہے کہ کوئی خواہش بیان کرو خدیجہ اُٹھی تیاری سی فاطمہ کے سلسلے سے کہتی ہے اے نبی اللہ میں دو باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں اگر میری زہرہ روئے تو کوئی اسے ڈاٹھ کے چھپ نہ کرائے اے نبی اللہ میری اکھاہش ہے میری زہرہ سے باوازے بلند کوئی بات نہ کرے جزاکم اللہ پر آپ کو پتا ہے زہرہ کی زندگی میں کتنی مصیبت آئی تین سو بولا نتیجنوں نے دروازے کو توڑ دیا آج بھی گاؤں میں جاؤ گے کسی شریف شیعہ کے گھر میں کسی شریف سید سیدانی کے گھر میں جب گاؤں میں دروازہ بیویاں کھوڑتی ہیں خود کو دروازے کے پیچھے چھپا کے پوچھتی ہیں بھائی تو کون ہے آنے آنے نے زہرہ کے دروازے پلاواز لگائی زہرہ نے دیوار اور در کے پیچھ میں خود کو چھپا کے سوال کیا اس سے پہلے کہ زہرہ جواب دے پاتی دروازے کو اتنی شیطر سے دبایا گیا پسلیاں ٹوٹ گئی محسن شریف ہو گئے جناب کو ملیہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے جناب زہرہ کے مسائب کے حوالے سے دو تین باتیں اور کربلا کے مسائب کا ایک بڑا بیان کرکے مجلس تمام کرنا ہے چلو وقت یاد کریں علماء فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جب معصوم اور معصومہ پر سخترین منزل ہوتی ہے تب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں جب معصوم اور معصومہ پر سخترین مصیبت ہو تب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں زہرہ اپنی زندگی کے تین آخری دنوں میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی پر آخری دن علی گھر میں داخل ہوئے دیکھا کپڑے سجے ہیں کپڑے دھلے ہیں آنگن صاف ہے کھانا بنا ہے فرمایا بی بی میں نے دو تجھے بیٹھ کے نماز پڑھتا پایا ہے بی بی تو سخترین مصیبت میں یہ بتا اتنی طاقت کہاں سے آگئی آنگن بھی صاف ہے کپڑے بھی دھلے ہیں کھانا بھی بنا ہے فرما نے لگی ابو الحصر میں نے خواب دیکھا میری ماں آئی ہے میرا بابا آیا ہے زہرہ یہ تیرا آخری دن ہے میری لادلی تو میرے پاس آنے والی ہے میری آنکھ کھلی اپنی پوری تاتا سمیٹی آنگنہ لباس و کھانا اس لیے تیار کر دیا کہ مجھے اب ہس میں ان کی قدمت کماتا نہیں ملے مجھے نہیں معلوم بھو نگر والوں کتنا سمجھو گے فرما زہرہ کی محبت اس جگلے سے دکھانا چاہتا ہوں فرما دیا ہے ابو الحصر جب کبھی موقع ملے میری قبر پر ضرور آنا جب میری قبر پر آنا یاسین ضرور پڑھنا علی زہرہ کی قبر پر یاسین پڑھ رہے ہیں اب چانک میں قبر سے آواز آئی علی اٹھو علی یاسین بند کرو علی جلدی سے گھر جاؤ میرا حسین پیاسا ہے جدا کمالا جدا کمالا بس میں بی بی کے مسائب پڑھ چکا مجھے پوری شادت نہیں پڑھ دی یہیں سے کربلا کا رب کرتا ہوں جس بی بی تو حسین کی پیاس کا اتنا خیال تھا باؤں نگر والوں چلو کربلا میں کوئی کہتا ہے ماں مو پیاس مارے ڈالتی ہے کوئی کہتا ہے چچا پیا اس مارے ڈالتی ہے کوئی کہتا ہے مو پیس مارے ڈالتی ہے سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے اور حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے بھی پیوز لگی ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ بس آخری گفتہ کو آخری جملہ بس آئیت کا مجلس طلاح میں ہے تمہارے مولا امام چاروں کے باس سائل آکے کہتا ہے مولت بابا کے لیے سختریر منزل کون سے دی کیا علی اکبر کے سینے سے بچی کا نکالنا یا قاسم گلا شو کے ٹکڑے کو اٹھانا یا عباس کے بازوں اٹھانا تین دوست تھے سیدے سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کے لیے سختریر منزل تھی علی ازغر کا ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہونا وہ کہتا ہے مولا وہ کیسے سجاد رونے لگے رو کے فرماتے ہیں کیوں کہ شریعت کا دستور ہے جب کوئی آخری ہچکی لے رہا ہو ایک چلو پانی اس کے موں میں ضرور دارنا چاہیے کربلا کے سارے شہید میں جب آخری ہچکی لی ہچکی کے پہلے میرے بابا نے گردن موڑ لی چونکہ حسین کے پاس پانی نہ تھا پر جوئی علی ازغر نے یہ دیکھا کہ میرے بابا گردن موڑا ہے ننے ننے ہاتھوں کو اٹھایا بابا کی داری سے لگایا بابا مو نہ موڑ بابا تجھے سلام بابا اممہ سے کہنا میں نے حس کے دیر کھایا ہے موسیقی 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 دعاوں کو قبول فرما ربنا تقبل مننا اینہ کا تصمیل آئی راک محمد وعالی طیبین التحرین بفضلک ورحمتک یا رحمت رحمی حضرات مومین بہت شکریہ مہم بھائی شبیر بھائی رضا بھائی اخلاق صاحب